کیا حال چالیں بچوں چلیئے چالو کرتے ہیں آج کی اگلی کلاس پچھلی کلاس ہم نے ہائیڈو کارون ختم کیا تھا چھوٹا سا چپٹر تھا میکسیم پارٹ ہم اس کا پہلے کر چکے تھے میں نے آپ کو فلو چارٹ بنانے کو دیا تھا الکین الکین اور الکین کا آئی ہوپ آپ نے وہ چارٹ بنا لیا ہوگا نہیں بنایا ہے تو اسے بنا لے ٹھیک ہے چلیئے کچھ کیسٹنز کنورجن کے پوائنٹ افیسے میں نے آپ کو دیئے تھے چھوٹے الکین سے بڑے الکین بنانے کے تو میں جلدی جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ڈسکسن سے سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہوموک ڈسکسن ہے یہ ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن کا ٹھیک ہے بھر بھائی پہلا کیسٹن آپ نے کر لیا تھا سیکنڈ کیسٹن بھی آپ نے کر لیا تھا آر اینڈ آر ڈیس کا بات کریں گے تھرڈ کیسٹن سے کیسے بنانا ہے تو میرے بھائی بہت ایزی ہے یہاں آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ فرسٹ میں سوڈیم میٹل ایکسس میں ڈال دیں اگر آپ سوڈیم میٹل ایکسس میں ڈالیں گے تو وہ ایتھائن کے دونوں سائیڈ کے ایچ لے لے گا ڈائے این آئین بنا دے گا اور میرے بھائی ڈائے این آئین بنانے کے بعد کیونکہ تمہیں دونوں ٹرمینل پر سیم گروپ لگانا ہے اس لیے تم یہاں کوئی سیلیکٹیویٹی کا چکر نہیں ہے تم سی ایس تری آئی ڈال دو ایکسس ڈال دو تو میرے بھائی آپ سمجھ لیں یہاں پر سوڈیم ایکسس میں ڈالو گے ایتھائن کے دونوں ایچ ہڑ جائیں گے ایس ڈی کے ایچ ایس پی کاربن ایچ اور اس کے بعد سی ایس تری آئی سے دو بار ایس انٹو ہو جائے گا ایک بار ایک ٹرمینل سے اور ایک بار دوسرے ٹرمینل سے یہی پر فورت میں ہم ایسا نہیں کر سکتے فورت میں ایسا کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ میرے بھائی ایک طرف سی ایس تری چاہیے ایک طرف سی ڈی تری چاہیے تو ایک ایک کر کے کریں گے اب آپ کی مرجی ہے پہلے این اے ڈالا پھر سی ایس تری ایکس پھر این اے ڈالو پھر سی ڈی تری ایکس آپ چاہو تو آپ سی ڈی تری ایکس یہاں لے سکتے تھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ویسے بھی آئیسوٹوپک ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا اب سب سے مجھدار کیسٹن ہے سارے لوگ فیپت کیسٹن کو دیکھے گا اس لیے مجھدار ہے کیونکہ یہاں آپ کو بنانا کیا ہے یہاں آپ کو بنانا ہے پی اچ سی سی ایس تری سارے لوگ دیکھیں اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک فینائل لانا ہے اور ایک میتھائل لانا ہے تو میرے بھائی یہ ٹف ہوگا ٹف کیا بلکہ ہو ہی نہیں سکتا کیوں فینائل لانے کے لیے ڈائریکٹ آپ کو جو دیکھ رہا ہے جو محسوس ہو رہا ہے اس کے حساب سے فینائل پر کوئی ایکس لائیں گے اور یاد کرو فینائل پر لگا ہوا ایکس نہ ایس ان ون کرتا ہے نہ ایس ان ٹو کرتا ہے ہے نا مجھدار تو میرے بھائی ہم یہاں کیوں نہ تھوڑا سا لگ طریقے سے سوچیں کہ دراصل فینائل نہیں لایا گیا ہے سوچو جرہ اگر میرے پاس اگر میرے پاس یہ الکائن ہوتا پی اچ سی اچ ٹو سی ٹرپل بانڈ سارے لوگ دیکھے گا سی اچ اگر میرے پاس یہ الکائن ہوتا اور میں اس الکائن کو الکوہلک کے اچ کے ساتھ ہیٹ کر دیتا الکوہلک کے اچ کے ساتھ ہیٹ کر دیتا تو میرے بھائی آپ کو یاد آ گیا ہوگا میں نے ایک کیس بتایا تھا ریڈکسن میں اسپیسلی برچ ریڈکسن میں برچ ریڈکسن میں جہاں اگر بیچ میں ٹرپل بانڈ تھی اور کنارے لے جانا تھا سائیڈ میں تو سوڈا مائٹ کے ساتھ ہیٹ کر دو تو اس سے یہ آ جائے گا اور اگر کنارے تھی اور آپ کو بیچ میں لانی ہے تو اس کے لئے الکوہلک کے ویسے ہیٹ کر دیجئے میرے بھائی اب یہ آسانی سے بن سکتا ہے کیونکہ ایسی کہ ہم پی اچ سی اچ ٹو لے آئیں تو ناؤ آئی ٹھنک جسٹ گیٹ اٹ آنسر فرسٹ سٹارڈ ویس سوڈیم میٹل سیکنڈ یوز بینجائیل ہیلائیڈ بینجائیل ویڈلیونگ رو سوڈیم کیا کرے گا ایتھائین کا ایک اچ لے گا وہاں مائنس بنائے گا اور اس مائنس سے یہاں ایسنٹو کر دے گا آپ کو یہ مل جائے گا اور اس کے بعد اسے کیونکہ آپ سمجھ گئے اس بات کو پی اچ ڈائریکٹ لانا that's not easy actually ایسنٹو سے تو impossible ہے میرے بھائی سکس بہت آسان ہے سکس کیسٹن is like فورٹ کیسٹن سکس کیسٹن میں آپ کو ایک بار مٹھائل لانا ہے ایک بار اٹھائل لانا ہے تو فرسٹ یو کین یوز سوڈیم اوکے سیکنڈ یو کین یوز سی ایچ تھری سی ایچ ٹو ایکس اٹھائل آ جائے گا نیکس ٹائم یو کین یوز فردہ رہنے اینڈ فورٹ پر آپ یوچ کر سکتے ہیں سی ایس تری ایکس آپ کا سکس کیسٹن اور فورٹ لگ بھگ ایک جیسا ہے آپ سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیجے بہت آسان سیونتھ کیسٹن اور تھرڈ کیسٹن کو سید میں نے میچ بھی کر رہا تھا کہ اگر آپ سیونتھ کرنا چاہتے ہیں تو تھرڈ میں تھرڈ میں آپ کیا کریں گے تھوڑا سا آپ کو ایک سٹپ اور آگے لے جانا ہے ٹھیک ہے سارے لوگ سیونتھ دیکھیں سیونتھ میں ہے ایک سی ٹرپل وانڈ سی اچ اور میرے بھائی آپ کو یہ بنانا ہے تو کیوں نہ ہم پہلے ایسا کر لیں کیوں نہ ہم پہلے ایسا کر لیں کہ ہم کاربن برابر کر لیں کاربن برابر کر لیں ادھر ہیں دو کاربن ادھر ہیں وان ٹو تھری فور چار کاربن کیوں نہ میں ایک کام کروں کہ میں یہاں پر دو کاربن بڑھا دوں اب دو کاربن بڑھانے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں پہلے آپ یہی والا کام کر لو کہ آپ سوڈیم ایکسس میں ڈال دوں صحیح ہے سیکنڈ آپ سی ایس تری آئی بھی ایکسس میں ڈال دوں جب آپ ایسا کرو گے تو کیا آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کو ملے گا بیوٹ ٹو آئین بیوٹ ٹو آئین چیک کر لو یہ میں نے تھرڑ والے کیسٹن کو ہی اٹھا لیا ہے تھرڑ والے کیسٹن کو ہی اٹھا لیا ہے میرے بھائی آپ کے لئے کچھ خاص بچا نہیں ہے نا یہ آپ چوائیس آئیدر آپ اس پر ایچ بیو کرو ٹھیک ہے یا آپ کچھ رو کرو ایچ جی ایس او فور ایچ ٹو ایس او فور میرے بھائی بیوٹ ٹو آئین بیوٹینون آپ کو بیوٹینون ملے گا لیکن اگر کوئی بھائی ایسے کرتا ہے کہ سر ایک کام کرو پہلے سوڈیم میٹل ڈال دو ایک اور اس کے بعد آپ ڈال دو چھ 3 چھ 2 ایکس اس سے بھی دو کاربن بڑھ رہے ہیں ہاں اس کیس میں آپ کو ملے گا بیوٹائن ون اگر آپ کچھ رو کراتے ہیں ایچ جی ایس او فور ایچ ٹو ایس او فور آپ کو ملے گا آپ کو ملے گا یہاں ایچ بیو آپ کا چوائس نہیں ہوگا کیونکہ ایچ بیو کرانے پر کنارے کی طرف ہو ایچ آئے گا اور یہ آنسر الڈی ہائیڈ آئے گا لیکن آپ دیکھیں ایسے کر سکتے ہیں آپ دونوں طرف ایک ایک کاربن لگائیں یہ بنیں یا آپ ایک ہی طرف دو کاربن لگا لیں دیکھیں یہ بن جائے گا تو یہ کنورجن میں فلیکس بیٹی ہوتی ہے باقی آپسن میں آئے گا تو آپسن کے حساب سے کریں گے آئی ٹھنک ایرت ہو گیا لگے ہاتھ ایرت ہو گیا کیا آپ ایرت کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایچ سی ٹرپل بانڈ سی اچ لیٹس موو ان دس ڈائریکشن اینڈ اس پر آپ ایچ بیو کرالو اگر آپ اس پر ایچ بیو کراؤگے آپ کو ایلڈی ہائیڈ مل جائے گا ایرت میں یہ بنایا ایچ بیو کر آیا اور ہم سکتے ہیں سارے لوگ دیکھو 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 مجھدار ہے آئی اب بچتے ہیں ہمارے سامنے دو بہترین کیسٹنز یہ فیپت والا پارٹ ہے اس فیپت والے پارٹ کو میں الگ کر دیتا ہوں اکی اس فیپت پارٹ اس سہیے بھائی لوگ اکی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نائنٹ پارٹ نائنٹ پارٹ بہت مجھدار ہے نائنٹ پارٹ کو سیکھئے اور کچھ بہترین کنورجنس پھر آپ کر پائیں گے نائنٹ ٹھیک ہے میرے بھائی اگر ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے اسے دیکھیں ایچ سی ٹپل بانڈ سی ایچ سارے لوگ دیکھیں اور آپ کو بولا گیا ہے کہ آپ یہ بنائیے یہ صروعات میں میں نے ٹیسچن مارک لگا دیا نائنٹ میں وہ گلت ہے وہ ہمیں کلیر ہے اتھائین ہے ہمیں بنانا کیسے ہے وہ ہمیں پتہ کرنا ہے نائنٹ کے سٹارٹنگ میں ٹیسچن مارک نہیں ہیں ہوئے اتھائین رکھ لیجئے بنائیں گے کیسے وہ آپ کو بتانا ہے یہ سی یہ سی ایسی یہ سی ایس تھی اینڈ یہ سی ایس تھی میرے بھائی ایسے کیشنز کو جب دھیان سے دیکھیں آپ کو ایک نظر میں لگتا ہے کہ یہ لانا بہت آسان اگریڈ لیکن وہیں آپ کو دکت ہونے لگے گی آپ 3 ڈگری سبسٹیڈیوشن میں نہیں لا پائیں گے آپ 3 ڈگری میں ایسینٹو نہیں کرا سکتے اور جیسے ہی آپ 3 ڈگری ہیلائیڈ لے کر آئیں گے ہو جائے گا ای ٹو میرے بھائی الکین بن جائے گی اور سمسیہ بھاری ہو جائے گی تو میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں اسے سمجھنے کا پریاس کریں سب سے پہلے ہم یہ دو کاربن کا سیگمنٹ create کریں گے دیکھئے طریقہ دیکھئے سیکھئے سمجھئے اور آپ کو دھیرے دھیرے احساس ہوگا ہم نے ایسا کیوں کیا پہلے میں دو کاربن کا سیگمنٹ لاؤں گا ٹکڑے ٹکڑے میں لائیں گے میرے بھائی آئیے سارے لوگ دھیان سے دیکھیں میں سمجھدار مانتے ہوئے آپ کو لے کر چل لہا ہوں پہلے ڈالا سوڈیم میٹل اور پھر ڈالا ہم نے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو ایچ تو میرے بھائی میں نے دو کاربن کا سیگمنٹ یہ جو گرین ڈبے میں بند کیا ہے یہ میں نے ایک طریقے سے create کر لیا ایچ سی ٹرپل بونڈ سی سی ایچ ٹو سی ایچ تھری اب سارے لوگ دھیان سے دیکھیں ٹھیک ہے یہ چار کاربن کا چین آ چکا ہے ایک دو تین چار ایک دو تین چار اب ہمارا ٹاسک ہے یہ مثائل create کرنا میرے بھائی یہ ممکن ہے کیسے اگر آپ تھوڑی بدھی لگاؤ تو آپ کو لگے گا یہاں کچھ لگانے کے لیے یہاں مائنس لانا جروری ہے آئی اگریٹ یہاں مائنس لانا جروری ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہ ایچ زیادہ ایس اڈی آئی اگریٹ یہ ایچ زیادہ ایس اڈی کے دھیان سے دیکھیں سارے لوگ تو اگر جب بھی ہٹے گا تو یہ ایچ ہٹے گا اگریٹ لیکن میرے بھائی میں ایک کام کر رہا ہوں میں یہاں بہت سٹرونگ بیس لا رہا ہوں اور بہت سٹرونگ بیس میں سمار ہوتے ہیں کاربن کے بیسس کاربن پر اگر الیکٹرون ڈینسٹی آ رہی ہے تو بہت زیادہ سٹرونگ بیسس ہوتے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں بی یو ایل آئی این بی یو ایل آئی یہ این بیوٹائل لیتھیم ٹھیک ہے بیوٹائل مطلب چار کاربن کی چین آپ کو پتا یہ آرگنو میٹالک ہے یہ آرگنو میٹالک ہے میرے بھائی اگر میں این بی یو ایل آئی ایکسس میں لاتا ہوں ایکسس کیوں بولا میں نے یہ چھٹ جائے گا یہ تو جلدی اس کا تو حق ہے پہلے ہٹنے کا یہ چھٹے گا میرے بھائی سارے لوگ دیکھو یہ تھری ڈگری ہے یہ میں ہیتا لکھ دیتا ہوں سارے لوگ دیکھیں این بی یو ایل آئی اس کنارے والے ایج کو تو نکالے گا ہی نکالے گا کیونکہ وہ زیادہ ہے سڑک لیکن وہ ساتھ میں اس ایل فا پوزیسن ٹرپل بانڈ کے ایل فا پوزیسن کا کاربن ایچ بھی نکالے گا سی مائنس ٹرپل سی سی ایچ مائنس اینڈ دس ایس سی ایچ تھری سارے لوگ دیکھیں پہلے ڈائے این بنایا ہے یہاں کیا بنایا ہے ڈائے این ایل آئی پلس اور ایک ایل آئی پلس ہے آپ ایک بات بتاؤ سب سے زیادہ سٹرونگ ایسیڈک سائٹ کون سی تھی یہ اور یہ کیسی سائٹ تھی ویک ایسیڈک سائٹ تھی تو میرے بھائی ایک بات بتاؤ سٹرونگ ایسیڈ کا کنجوگیٹ بیس کیسا ہوتا ہے سارے سوچو سٹرونگ ایسیڈ کا کنجوگیٹ بیس کیسا ہوتا ہے میرے بھائی ویک بیس ہوتا ہے اور ویک ایسیڈ کا کنجوگیٹ بیس کیسا ہوتا ہے یہ سٹرونگ ہوتا ہے سائد آپ میرا اس سارے سمجھ گئے ہیں میرے بھائی میں نے دو جگہ مائنس بنایا لیکن اگر آپ ان کی ریاکٹیویٹی میں انہیں کمپیر کریں گے نینی وڈ گیٹ کہ جو الفا پوزیسن پر آیا ہے ٹرپل بونڈ کاربن کے وہ جادہ ریاکٹی ہوگا ویسے بھی آپ دیکھیں یہ کم سٹیبل ہے تو زیادہ ریاکٹیو ہے اب اس سمجھ میں کیا کروں گا میں اس این آئین میں ایک سی ایس تری ایکس ڈالوں گا ایک سی ایس تری ایکس ڈالوں گا ون ایک کی ویلنٹ ایک سی ایس تری ایکس ڈالوں گا اور جیسے ہی آپ ایک سی ایس تری ایکس ڈالیں گے یہ الفا کاربن والا اس سی ایس تری ایکس کے ساتھ sn2 کر لے گا اور آپ کو ملے گا c minus triple c h c s3 c s3 سارے لوگ دیکھیں and یہ li plus چیک کر لیں اسے ایک بار اسے چیک کر لیں اوکی اب آپ آگے کا process سمجھ چکے ہیں میں آگے پھر same base use کروں گا n bu li میں آگے پھر base use کروں گا اور کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں li plus c minus triple c c minus c s3 c s3 میرے بھائی آپ مجھے کچھ کرنا ہی نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ اب answer ساپ ساپ دکھ رہا ہے آپ کو اگر میں اس پہ c s3 x دو equivalent ڈال دوں تو ایک اس left میں sn2 ہوگا ایک اس carbon سے sn2 ہوگا and you would get product مل گیا بھائی بدھائی ہو بدھائی دھیان سے دیکھو product مل گیا آپ کو دو equivalent cst x ڈالیں گے میں نے ہر step میں one degree hyalide لیا ہے تاکہ ہنڈر پرسنٹ sn2 کے پاس رہیں کوئی elimination نہ ہو سکے تو یہ ایک خوبصورت method ہے جہاں کم acidic site کا ہم conjugate base create کر لیتے ہیں اور conjugate base زیادہ reactive بنتا ہے اور اس site پر پھر ہم reaction کرا سکتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس question کو دھیان سے question number یہ nine تھا ایسے بہت questions اور بھی بنائیں جا سکتے ہیں اوکی دو تین question اور ہیں میں انہیں ہٹاؤں گا ٹھیک ہے انہیں ہٹاتے ہیں اور آگے کرتے ہیں آئیے اس کے آگے چلتے ہیں 10th question کو دیکھئے 10th question تو اب آپ کر لیں گے 10th question میں آپ کو دیا گیا ہے propine اور propine سے کیا بنانا ہے butine CH3 CH2 C triple bond CH ایک طریقہ تو ابھی ready made سکھا آپ نے ایک دم ready made طریقہ سکھا تو وہاں سے بھی کر سکتے ہیں آئیے methods بتاتا ہوں آپ کو method one ایک اگدم دیسی طریقہ آپ نے کہا گے سر میں تو ایسے کروں گا کہ یہ ہے CH میں NA ڈالوں گا یہ H نکالوں گا پھر میں یہاں پر CS3 X ڈالوں گا پھر میں کیا بنا دوں گا بیوٹ ٹو آئین بنا دوں گا اور پھر sodamide بولے تو side ایک طریقہ تو یہ صحیح ہے کوئی دکت نہیں کچھ غلط نہیں ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے لیکن ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا یہ strong base والا funda آپ نے اچھا بتایا strong base والا funda آپ نے بڑا بڑھ ہاں بتایا یہ کہہ رہا ہے میں بیو ای ڈالوں گا access میں ٹھیک ہے تو یہاں بھی minus بنے گا یہاں بھی minus بنے گا اور پھر میں ڈالوں گا ایک CS3 X ایک CS3 X آپ کو پتہ یہ زیادہ reactiv ہوگا اور میرے بھائی یہاں minus رہے گا تو آخری میں اس minus پر H ڈال دیں گے تو میرے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں CH3 CH2 C triple bond CH B U Li یہ بھی H لے گا یہ بھی H لے گا یہ زیادہ reactiv ہوگا تو میں نے CS3 X one equivalent ڈالا تو یہ one equivalent اس والے carbon minus کے ساتھ S ہمیں مل جائے گا 10th ہے کسی بھی طریقے سے کریں بڑھیا ہیں ویسے نورملی اوپر والا طریقہ لیں یہ والا طریقہ تبھی لیں جب اس کے علاوہ اور کوئی option نہ ہو 11th question 11th question میں آپ دیکھیں بہت سندر question ہے یہاں آپ کو دیا گیا ہے triple bond یہاں دیا گیا ہے OH اور یہاں دیا گیا ہے alcohol ٹھیک ہے میرے بھائی اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو NA 3 equivalent ڈالا گیا ہے NA 3 equivalent ڈالا گیا ہے یہ سب سے پہلے لے گا آپ acidic student order آپ پتا ہونا چاہئے یہ سب سے پہلے لے گا سب سے زیادہ strong acidic ہے یہ second acidic site relative ہے relative اور یہ weak acidic site relative اور sodium sufficiently reactive ہے 3 2 mol H2 نکل جائے 1 2 3 3 H 3 2 H2 کے form میں نکل جائیں گے اب آپ کو وہی کرنا ہے جو بھی BULI میں بھی کیا تھا یہ ہوگا C triple C minus Na plus O minus Na plus آپ دیکھیں concept بالکل same یہاں کیا آیا Na plus O minus ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا ایڈ کیا ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ ایڈ کرتے ہیں CS3i تو جب آپ CS3i add کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جو least basic ہوگا تو میرے بھائی یہ کیا ہو جائے weak basic ہو جائے گی میں اسے green سے لکھ دیتا ہوں یہ weak basic site ہوگی اور جو weak تھی وہ کیا ہو جائے strong acidic site ہوگی moderate moderate ہی رہے گا moderate not acidic basic acid تو وہ تھا تو یہ basic ہوگا moderate basic site میرے بھائی بتاؤ سب سے جیادہ basic سب سے جیادہ nucleophilic periodic table میں left to right oxygen carbon left to right periodic table وہاں basic strength nucleophilicity directly proportional ہوتی ہے تو میرے بھائی یہ SN2 کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ SN2 کرے گا and you would get in the same sequence یہاں آئے گا آپ کیا ONA یہاں کیا آئے گا آپ ONA and یہ آیا آپ C CS3 now ہوں ہم نے یوچ کیا CD3 آئے CD3 آئے تو میرے خیال سے آپ سمجھ گئے اب باری ہے moderate والے کی clear so you would have یہاں آ جائے گا OCS3 یہاں ہے آپ کا C triple bond CCS3 اور یہاں ہے آپ کا O NA so I think you have one more what is that ithyl bromide look at ethyl bromide تو اگر آپ اب ethyl bromide attack کریں گے so میرے بھائی it's a very good question because acid base involved ہے selectivity involved ہے substitution involved ہے now we have only one site left one nucleophilic site is there that is phenoxide segment and you would have answer C triple bond CCS3 look at and O CS3 and you would have O along with ethile دیکھ لیں سارے لوگ دیکھ لیں so یہ ہے final answer question number 11 ka question number 11 ka final answer 12 12 12 we have done 12 we we see moving ahead with question number 13 moving ahead with question number 13 same question exactly same here here so we have OH and triple bond so sodium metal we sodium metal 2 equivalent or excess sodium metal 2 equivalent or excess plus yeah I mean pahla it's here O Na plus and minus so you that the reactive side triple bond carbon will be CS3 I do CS3 I do so you will Na plus O minus okay it would be triple C CS3 and again ethyl bromide CH3 CH2 BR so this oxygen attack 1 2 3 and this is triple and CS3 look at answer of question number 30 answer of question number 30 سارے لوگ دیکھیں بہت important segment ہے جہی یہاں سے پوچھتا ہے questions why لوگ یہ ہٹا رہے آئیے آگے بڑھتے so hydrocarbon میں اور ایک اور ایتھا بہت ہے ایک سو پھر بھی تھوڑا ہلکا فلکا ہم یہاں کریں گے ٹھیک ہے ہلکا فلکا پھر بھی یہاں پر کریں گے آئیے ایلکوہل اینڈ ایتھر میرے بھائی ایلکوہل اینڈ ایتھر میں سب ہو چکا ہے سننا ایک دو بہت پاپلر رییکشن ہے ایلکوہل کی وہ میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں one of the popular reaction for alcohol is سارے لوگ دیکھیں وہ ہے وکٹر میر ٹیسٹ یہ ہے میرے بھائی وکٹر میر ٹیسٹ دھیان سے دیکھ لیں سن لیں سارے لوگ یہ ہے وکٹر میر ٹیسٹ اور اسے میرے بھائی ہم ر بی سی ٹیسٹ بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اسے ر بی سی ٹیسٹ ٹھیک ہے ابھی میں بتاؤں گا ر بی سی کا کیا مطلب ہے وکٹر میر میں تو آپ سمجھ گئے ہوگے نام ہیں ر بی سی میں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کیا ہے ٹھیک ہے پہلی بات ٹیسٹ لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ رییکشن پریکٹیکل اورگینک کیمسٹی میں یوج کی جاتی ہے کس لیے یوج کی جاتی ہے کیا پتا کرنے کے لیے یوج کی جاتی ہے اور کیسے یوج کی جاتی ہے دونوں باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں سارے لوگ دیکھیں میرے بھائی دکھ رہا ہے نا آپ کو اکی میں ہیڈنگ تھوڑی سی نیچے کر دیتا ہوں اس شپٹر مینے ہم nouنٹی نائن پرسنٹ پڑ چکے ہیں چاہے الکول پر PCL5 PCL3 SOCL2 Lucas everything ہم پڑ چکے ہیں آئیے ویکٹر میئر ٹیسٹ یہ RBC ٹیسٹ ہوتا ہے اور اسے ہم پریکٹیکل اورگینک کیمسٹی میں کس لیے یوز کرتے ہیں وہ سنیں this test is used سارے لوگ دیکھیں گے this test is used for distinction 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 between میرے بھائی دیان سے سننا one degree two degree and three degree alcohols one degree two degree three degree alcohols distinction کے لیے یہ use ہوتا ہے اب آپ کو گے سار یہ تو ہمیں آتا ہے one degree two degree three degree میں اگر distinction کرنا ہے تو آپ نے ہمیں Lucas پڑھایا ہے جس میں three degree immediate precipitate دیتا تھا صحیح بات ہے آپ کو آتا ہے Lucas ایک اور طریقہ ہے دو دو طریقے پڑھ لو کیا دکھت ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے یعنی کہ یہاں already ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس جو sample ہے وہ alcohol ہے ہمیں یہ پتا کرنا ہوگا کہ اس alcohol کی degree کیا ہے ٹھیک ہے تو میرے بار set of reaction sequence ہوتے ہیں جن سے ہم یہ پتا کرتے ہیں میں چاہوں گا آپ لوگ دھیان دیں جیسے میں آپ کو یہ primary alcohol دے رہا ہوں RCH2H میں آپ کو secondary alcohol بھی دے رہا ہوں RCH2H اور میں آپ کو tertiary alcohol بھی دے رہا ہوں یہ دیکھیں سارے لوگ پہچان لو یہ one degree two degree three degree یہاں بولا جائے primary secondary tertiary alcohol ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا پتا آپ نے container میں لے لیا sample وہ کوئی بھی sample پھر اس میں ہم باہر سے کچھ regions add کرتے ہیں sequentially سارے لوگ دیکھئے گا clear سب سے پہلے اس میں add کیا جاتا ہے red PI2 red PI2 میرے بھائی PI3 بول سکتا ہوں PI3 PCL3 میرے بھائی یہ OH کو ہٹاتا ہے OH کو ہٹاتا ہے اور وہاں leaving group بناتا ہے سارے لوگ دیکھیں OH کو ہٹاتا ہے اور leaving group بناتا ٹھیک ہے خیر ہمارے پاس sample ہم نے red PI2 ڈال لیا red PI2 ڈالنے کے بعد ہم میرے بھائی اس میں اگلی چیز add کرتے ہیں سارے لوگ دھیان سے سننا now we have a leaving group تو ہم اس میں add کرتے ہیں AG NO2 یاد کرو یہ reaction آپ نے substitution میں پڑھئی یہ آپ نے پڑھی تھی MB dentate nucleophile AG NO2 MB dentate nucleophile میں پڑھی تھی آپ میرے بھائی یہاں major product ہوتا تھا NO2 RCH2 NO2 RCHR NO2 میرے بھائی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں RCR NO2 اب ہمیں کرتے رہنا ہے ہمارے پاس nitro alkanes آ چکے ہیں اور وہ اس sense میں 1 degree 2 degree 3 degree nitro alkanes دیکھتے رہیے گا میرے بھائی اب ہم کرتے ہیں اب ہم کرتے ہیں اس میں NO2 SCL سارے لوگ اس reason کو یاد کرو یہ reason آپ نے کہاں پڑھا ہے NANO2 SCL میرے بھائی NANO2 SCL reason آپ نے پڑھا تھا die azotization die azotization die azotization میں جس میں ہم نے NH2 کو N2 plus بنایا تھا اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہمیں دیتا تھا NO plus یہ ہمیں دیتا تھا NO plus اور وہ NO plus attack کرتا تھا اس نین پر وہاں کچھ reaction چلتی تھی بڑھ یہاں کیا ہوگا کیسے ہوگا جاننے کے لئے میں آپ کو سب بتاؤں گا میرے بھائی ابھی جب ہم name reaction پڑھ رہے تھے تو میں نے ایک بہت پتے کی بات بتائی تھی کہ کاربونائلز خود electrophile ہوتے یاد کر اور میں نے گا اس میں اکثر کون اٹیک کرتا نیوکلیو فائل لیکن میں نے ایک بات بولی تھی کہ اگر کبھی اس پہ electrophile اٹیک کرنے کو آ گیا تو کیا تمہیں واقعی یاد ہے میں نے کہا تھا اس کی in all form اس کی in all form اٹیک کرتی تھی یہ آپ کو اگر یاد دوں یہ نے پڑھا تھا تو میرے بھائی اور اس کا answer بھی میں آپ کو بتاؤ میں نے کچھ questions بھی دیتے تین چار questions دیتے آپ کو کرنے کو دیکھیں یہ answer اگر electrophile ایک inolizable compound میں جو in all بنا سکتا ہے اس کے اوپر اگر electrophile attack کرنے کو آئے گا تو میرے why اس کا inol آپ کو یاد addition ہوتا تھا اس طریقے سے یا substitution مول دیجے اوکی now can relate it دھیان سے دیکھو اگر میں یہاں پر n بنا دوں یہاں صحیح ہے اور یہاں o بنا دوں تو میرے y no same valid with no same thing is valid with no same thing is valid with no 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 2 پر direct nucleophile ڈالتے تو carbon کا h لے کر جاتا ہم ڈال میں ایسی reaction کی ہوئی لیکن no 2 compound پر ایک electrophile ڈالا جا رہا ہے what is that no plus کیا ہے وہ میرے بھائی بتاؤ وہ ہے no plus تو میرے بھائی اس کا enol دیکھو ادھر سے enol بنے گا اور یہ reaction ہو جائے alpha carbon کا h ڈال وہ electrophile لگ جائے گا اس کا enol بنے گا اس کا enol نہیں بن سکتا یہ reaction یہاں رکھ جائے گی یہ reaction یہاں رکھ جائے گی لیکن میرے بھائی یہاں a ch no لگے سارے لوگ دیکھیں r ch a ch ch لگے no اور no 2 تو پہلے سے لگا ہوا ہے سارے لوگ case r cr ch 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 no لگے گا سارے لوگ دیکھئے مجھدار segment and یہ no 2 and third والے میں reaction نہیں ہوئی اب سارے لوگ پورا focus یہاں کرو and look at this ch look at this ch ہمیں difference جھوڑنا ہے اس carbon پر یہ ch بہت جیادہ acedic ہے یہاں ایسا کوئی اچ نہیں میرے بھائی اسی لیے یہ جو compound بنا ہے اس کا نام ہوتا ہے nitric acid because of this unusual acidic it is called nitric acid یہ جو بنا ہے it is called pseudonitrol it is called pseudonitrol اب آپ کہو گے ہمیں کوئی سے پتا چلا ہے کون سا 1 degree alcohol ہے کون سا اب میرے بھائی یہ آتا last step یہ آتا last step میں add کروں گا nao last step میں کیا add ہوگا nao ch کیا آپ نے دیکھا کہ یہ acidic group ہے ایک ch رکھتا ہے ایک ch تو یہ nao ch 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 اور ایک salt بنائے گا میرے بھائی جیسے nao ch ڈالا جاتا is میرے بھائی ایک color appear ہوتا ہے ایک color appear ہوتا ہے اور وہ color ہوتا ہے red وہ color ہوتا ہے red pseudonitrol میں جب nao ch ڈالا جاتا ہے pseudonitrol میں nao ch ڈالا جاتا ہے تو میرے بھائی color آتا ہے blue اور 3 degree کے case میں آپ کو پتا ہے کچھ نہیں آتا فیلال میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے تو میں یہاں لکھوں گا colorless so i think now you can relate what is the meaning of rbc test what is the meaning of rbc test it's a red blue colorless it's a red blue colorless one 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 two degree blue three degree colorless یہ color سے ہم پہچان لیتے ہیں یہ color test ہے کہ red color آیا تو یہ one degree alcohol تھا blue آیا تو two degree تھا اور کوئی color نہیں آیا تو یہ three degree میرے بعد پھر سے دیکھو چار reaction ہے پہلے leaving group بنائیا substitution کیا اس کے بعد ایک electrophilic substitution کیا یہ nucleophilic substitution ہے NO2 minus نے I minus کو اٹھایا لیکن NO plus نے H plus کو اٹھایا یہ electrophilic substitution NOH ڈالتا ہی color this test is used for distinction between 1 degree 2 degree 3 degree alcohol ہے نہ لیکن میرے بھائی ہم اس line کو extend کر سکتے ہیں 1 degree 2 degree 3 degree alcohol کا بھی اس نے پتا بتایا I mean differentiate کیا 1 degree 2 degree 3 degree halides کا بھی اس نے بتایا اور 1 degree 2 degree 3 degree nitro alkanes کے بارے میں بھی یہ color سے ہم پتا کر سکتے ہیں so even majorly it is used for alcohols majorly it is used for alcohols but we can apply also for halides and nitro alkanes and nitro alkanes یہ میرے بھائی majorly alcohol کے لئے use ہوتا ہے آپ سارے لوگ دھیان سے دیکھیں یہ segment آپ کے el doll جب ہم نے acid catalyzed کیا تھا یہ alcohol and ether میں alcohol کی مہا important reaction میں یہ segment ڈاؤں گا اور یہاں آپ کو ایک اور practical TOC سے related چیز بتاؤں گا ٹھیک ہے most popular victim so میں چاہوں گا کہ آپ کے دل و دماغ پر چھایا رہنا چاہیے most important چھک ہے now moving ahead with another test یہ سارے لوگ دھیان سے سنیں اگر میں آپ سے پوچھوں کی کیا آپ نے کبھی alcohol کا can test کیا ہے بات بات کبھی نہیں کیا ہے alcohol کا can test can test کر نہیں can test کر رہا alcohol کا can test